موسیقی اسرائیل نے آج صبح ایران پر زبردست ہوای حملے کر کے پوری دنیا کو بتا دیا کہ وہ جب چاہے ایران پر تابرطور حملہ کر سکتا ہے اسرائیل نے یہ حملہ ایران سے بدلہ لینے کیا ہے اس مہنے کی شروعات میں ایران نے اسرائیل پر پیلیشٹک میسائلوں سے حملہ کیا تھا تب ہی سے پوری دنیا اسرائیل کے جواب کا انتظار کر رہی تھی اور آخر آج وہ دن آ گیا جب اسرائیل نے ایران میں گھس کر اس کے سینی چھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے بتا دیا کہ وہ ایران میں کبھی بھی اور کہیں بھی حملہ کر سکتا ہے آپ کو ہوتا دے کہ اب تک اسرائیل نے ایران سمرتد حزباللہ اور خماس کے خلاف جنگ چھے رکھی تھی لیکن اب اسرائیل نے ایران پر سیدھا حملہ بول دیا ہے اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اسرائیل کے سینی چھکانوں پر بھی حملہ کیا ہے اسرائیل نے کہا کہ یہ حملہ ایران اور اس کے سہیوگیوں دوارہ کیا جا رہا ہے حملے کا جواب ہے ایران کی اور سے تدکال کوئی ٹپنے نہیں کی گئی ہے تہران کے آس پاس کئی ویس پورٹکوں کی سوچنا ملی ہے اور آزدھانی میں وائیو رکشہ پرنالیوں کو سکریہ کر دیا گیا ہے جبکہ ایرانی میٹیار ریپورٹس کے انصار اسلامی روشنری گارڈس کارپس سے سمبند کسی بھی سین استھل کو نشانہ نہیں بنایا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ اسرائیلی سنہ نے حملے کی کئی ویڈیو چھاری کیے ہیں انہیں ویڈیو میں سے ایک ویڈیو اسرائیلی ائر فورس کے کمانٹر سنٹر کا ہے اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے اس کمانٹر سنٹر میں سین ادھکاری ایران پر کیے جا رہے خملے کا دیشہ نردیش دے رہے ہیں آئی جیو دورہ جاری کیے گئے ایک ویڈیو میں اسرائیلی چیف آف جنرل سٹاپ ہرجی ہالیوی کو کیمپ غابین میں اسرائیلی وائیو سنہ کے انٹرگراؤن سنٹر سے ایران پر حملے کی کمان سمالتے ہوئے دکھایا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ ایران پر حملے کو لے کر امریکہ نے بھی ترنت پرتکریا دی ہیں میریہ ریپورٹس نے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران پر حملے سے کچھ شن پہلے اسرائیلی اس کی جانکاری امریکہ کو دی تھی بتا دے کہ اس سے پہلے امریکہ نے اسرائیل سے انرود کیا تھا کہ وہ ایران کے پرمانو چھکانوں پر حملہ نہ کرے امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے پروقتہ سین ساویچ نے ایک بیان میں کہا کہ سین سین چھکانوں پر ٹارگیٹڈ حملہ آتم رخشہ کی کاربائی ہے اس بیچ اسرائیلی پردھن منتری بنجامی نتانیاؤں کے آفیس نے بھی ایک فوٹو چاری کیا ہے اس فوٹو میں وہ ایک بنکر میں رخشہ منتری اور آئچیف کے جنرلوں کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں یہ بنکر تیل عویب میں کیریہ ملیٹری بیس کا بتایا جا رہا ہے ایران پر حملے کے ترنت بعد ہی یہ تصویر سامنے آئی ہے آپ کو ادادے کہ اسرائیل دوارہ ایران پر کیا گئے حملے کے بعد ایراک میں بھی اس کا خوف دیکھا جا سکتا ہے ایراک کے پریوہن منتری نے اگلیہ دیش تک دیش کے سبھی خوائی اجڑوں پر خوائی آترا کو نیلمبت کرنے کی گھوچنا کی ہے اس سے پہلے لیبنانی سمچار کے مطابق ایراک میں اس کے سمداتا نے دیالہ اور سلہ الدین پرانتوں کے باہرے علاقوں میں ویسپوٹکوں کی سوچنا دی ہے حال کے گھنٹوں میں اسرائیلی سنہ دوارہ ایران میں کیے گئے خملوں کے بعد ایرانی اور اسرائیلی ادھکاریوں نے بھی اپنے اپنے ہوای شتر بند کر دیئے ہیں اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن دبائیں اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن دبائیں اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں 8 ملین پلس سبسکرائبر آپ کے اس بھروسے کے لیے بہت دھنیواد